امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخیر و آفیت رکھے اور آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے آمین یارب العالمین میری آج کی ویڈیو ایک ایسے کلام کے بارے میں ہے جس کے بارے میں حدیث شریف سے ثابت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کو پڑھا کرے یہ اس کے لئے 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے جن میں سے سب سے ہلکی بیماری فکر اور پریشانی ہے آج کل جو کچھ بھی ہماری پریشانیاں ہیں اور جتنی بھی بیماریاں ہیں ایسی بیماریاں کے ڈاکٹروں کی اقلیں تک حیران رہ گئیں ایسی حیران ہے کہ کیا تشخیص کریں دنیا بھر کے ڈاکٹر حیران اور پریشان ہیں ادھر ادھر سر مارتے پھرتے ہیں یہ ایکس رے کروالو یہ ٹیسٹ کروالو یہ کر لو وہ کر لو لیکن سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مرس کیا ہے علاج کیسے کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض امراض کا سبب کوئی اور بدپرہیزی ہے لیکن اس پر نظر ہی نہیں جاتی خدا کا قانون ہے جو کبھی نہیں بدلے گا کہ تم جو گناہ کبیرہ کرتے ہو اس کے وبال ان بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں آج کینسر جو پیدا ہو رہا ہے اور دوسری ایسی بیماریاں جن کا علاج ہی نہیں ہے یہ سب وہ گناہ کبیرہ ہیں جن کی ہم نے توبہ ہی نہیں کی اور اب یہ بصورت کہر ہمیں بھگتنے پڑ رہی ہیں ان کا ہمارے پاس کوئی علاج ہی نہیں ہے کہرے خداوندی کا آخر کیا علاج ہو سکتا ہے آج تک سائنس آجیز ہے کینسر کے علاج میں ہی کامیاب نہیں ہوئی کیوں کیا بات ہے اس لیے کہ گناہیں کبیرہ کر رہے ہیں اور ایسے شدید کبیرہ گناہ جن سے توبہ بھی نہیں کی جاتی وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئی فون کو بھی پریس کیجئے اور اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا میری کوئی اور موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اب کہہ رہے خداوندی کی ایک مثال یہ ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوش کھانا تو مردار بھائی کا گوش جو کھائے گا کیا ہوگا کیا زہریلہ پن اثر نہیں دکھائے گا پھوڑے ہوں گے پھونسیاں ہوں گی اور تمام بدن گل جائے گا بجا ہے کیونکہ اس میں زہریلہ پن ہے کھلا ہوا زہر ہے اللہ تعالی نے مثال دے کر بتایا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوش اللہ میاں نے مثال جس کی دی اس سے معلوم ہوا کہ تاثیر بھی اس کی وہی ہے جو مردار گوش کھانے سے ہوتی ہے وہی زہریلہ پن ہے غیبت کی ہے پچاسے دفعہ ہم لوگ غیبت کرتے ہیں کیا توبہ کرتے ہیں مرد بھی غیبت کرتے ہیں عورتیں بھی غیبت کرتی ہیں لیکن کبھی ہم نے توبہ نہیں کی اور اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ ہم سے چاہے کتنے گناہ کے ویرہ سادر ہو جائیں اگر ہم نے توبہ استقفار کر لی اس گناہ کو چھوڑ دیا تو سارا زہر ختم ہو جاتا ہے اللہ کا رحم ہے اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے توبہ استقفار کی اور گناہوں کو چھوڑ دیا تو یہ جو رد عمل گناہ کا ہونا تھا بیماری کی صورت میں پریشانی کی صورت میں یہ سب اس سچی توبہ کی وجہ سے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور تمام بیماریاں آنے سے ٹل جاتی ہیں آج کل کی جو بیماریاں اور پریشانیاں ہیں اور جو وابال ہیں خواہ مخواہ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ کسی نے صفلی علم کروا دیا کسی نے ٹونا کروا دیا یا جادو کروا دیا ارے یہ سب تو ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے جس کو ہم خاطر خواہی نہیں لاتے ہزار اس کے لیے وظیفے کر لیے جائیں یا ہزار اس کے لیے نہیں کر سکتے خارجی بیماریوں کا تو علاج ہے لیکن جو جو گناہ کبیرہ کی بیماریاں اور پریشانیاں ہیں ان کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استقفار کی جائے اور اس کے حضور ندامت کا اظہار کیا جائے ان سب بیماریوں اور پریشانیاں سے بچنے کا ایک واحد نسخہ ہے یہ ایسا نسخہ اکسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قہر سے انسان کو نجات دیتا ہے اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھنا ہے غم اور رنج دور کرنے کا عمل ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت القرصی اور سورہ باقرہ کی آخری آیت غم اور رنج کے موقع پہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی عیانت فرمائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ جو شخص پڑھا کرے اس کے لئے یہ نینانوے دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے جن میں سے سب سے ہلکی بیماری فکر اور پریشانی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا یعنی لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی مدد سے اور فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ استقفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو غمان بھی نہیں ہوتا لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ پڑھنے کے چار فائدے ہیں فائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ کلمہ لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ ارش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے سبحان اللہ اور جنت کی چھت ارش الہی ہے اور اس کے پڑھنے سے عمال صالح کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی فیق ہونے لگتی ہے اس کے مائنے میں یہ جنت کا خزانہ ہے فائدہ نمبر دو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ ننانوے دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو فائدہ نمبر تین ہے جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ارش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے سرکشی چھوڑ دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ ہے لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اور حق تعالیٰ شانہ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں سبحان اللہ اس سے زیادہ بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے فائدہ نمبر چار اس کا یہ ہے کہ شبہ محراج میں نبی کریم علیہ السلام کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں آپ صلی اللہ علیہ 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 نے پوچھا کہ کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ یہ ایک نسخہ اکسیر ہے عالم امکان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ ایک بہت بڑا تریاغ ہے اس کو نقصان کو دور کرنے کے لئے اپنی بچاؤ کے لئے اور اپنی نجات کے لئے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن کسی اور غرص کے لئے ہرگز مت پڑھئے گا سو سو دفعہ صبح و شام لا حول ولا قوت الا بلہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ بچ کے رہیں ان پریشانیوں سے دنیاوی آفات سے دنیاوی بیماریوں سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان سب بیماریوں سے دور کر دیں گے آپ اس نسخے کو اپنی نجات کے لئے اپنی پریشانی کے لئے اور اگر آپ ان کو غلط استعمال کریں گے تو ان کا وبال آپ ہی پر پڑے گا اس لئے کہ آپ اسمائی الہی اور وظائف کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں کسی اور پر تو کیا اس کا وبال ہوگا خود آپ اس میں مبتلا ہو جائیں گے اس لئے نبی کریم علیہ صلی وآلہ کی بتائی یا ایسے لوگوں کے شرط سے بچنے کے لئے جو خام وخا بے آذر رہتے ہیں استعمال کرنے کی بھی ایک شرط ہے کہ کسی بزرگ سے اس کی اجازت لی جائے خود خام وخا اس کو مت پڑھئے کیونکہ یہ مفید ثابت نہیں ہوتے اللہ تبارک وطاللہ سے دعا ہے فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بیمار پریشان دور فرما دے آخر میں آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفکیشن کی صورت میں پہنچ سکے دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت ضرور حاضر ہوں گی وآخر دعوان ان الحمد اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی